صدر عارف علوی کی جانب سے گورنر پنجاب کو نہ ہٹائے جانے پر وفاقی حکومت نے انہیں برطرف کر دیا اور ذمہ داری اب سپیکر پنجاب اسمبلی کو سامدی گئی ہے اسی بار میں بات کر لیتے ہیں آئینی ماہر شائق عثمانی صاحب حمایست موجود ہے بہت شکریہ شائق صاحب آپ کے وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے گورنر کو برطرف کر دیا ہے اگر صدر نئے گورنر کی منظوری نہیں دیتے تو کیا پنجاب میں نئے آئینی بہران تو پیدا نہیں ہو جائے گا شائق عثمانی صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے یہ بتائے گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گورنر کو تو اس وقت برطرف کر دیا گیا ہے لیکن اگر صدر مملکت نے گورنر کی منظوری نہیں دیتے تو پنجاب میں نئے آئینی بہران پیدا ہوگا اس سے نہیں اس سے کوئی آئینی بہران نہیں پیدا ہوگا جہاں تک مجھے علم ہے کہ پہلے پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر نے لکھا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے انہوں نے وہ واپس کر دی تھی سمری اور پھر اس کے بعد چودہ دن گزر گئے اور دردن بھی گزر گئے تو اب اس کے بعد تو وہ پکا ہو گیا جائے ان کا ہٹانا تو پکا ہو گیا تو اب اس نے آئینی بہران کی کہا بات آجا شایق عثمانی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کو قائم کام گورنر بنایا گیا ہے لیکن ان کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی تحریکی آدم اعتماد جمع ہو چکی ہے تو کیا اس سارے معاملے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس میں نہیں وہ تو قائم میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اگر کوئی گورنر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی چیف منسٹر جو سارے سپیکر جو ہے وہ گورنر کے فرائض انجام دے گا گورنر نہیں بنے گا گورنر کے فرائض انجام دے گا تو وہ اپنی جگہ پر ہے جائے اس کے خلاف نو کانٹرز موشن ہے تو اس میں تو کوئی رکاوت نہیں ہے لیکن اگر پرویزیلائی صاحب ہی اہدہ سنبھالنے سے انکار کر دیتے ہیں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوں گے اگر وہ پرویزیلائی صاحب ہی انکار کر دیتے ہیں تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا مجھے آئین میں یاد نہیں بھی دیکھا کہ اس کے پاس نیکسٹ کون بنتا ہے اس کو بنا دیں گے وہ ڈیپ کی سپیکر شاید ہے نیکسٹ بنے گا وہ بن جائے گا شایق صاحب یہ ذرا واضح کر دیجئے کہ اس سے پہلے جب صدر صاحب کو ایڈوائیس مجھوائے گئی تھی انہوں نے مسترد کر دی تھی اب نئے گورنر کی تائناتی بھی صدر صاحب کی منظوری سے ہوگی اگر وہ ہی منظوری نہیں دیتے تو پھر کیا آپشنز ہوتے ہیں اگر منظوری نہیں دیتے تو چودہ دن تک وہ نہیں دیتے منظوری واپس کر دیتے ہیں پھر دز دن کے بعد آٹومیٹکلی نیا گورنر گھبرہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ بھی آٹومیٹکلی جو نیا گورنر ہوگا تائنات ہو جائے کا خود ہی اگر صدر منظوری نہیں دیتے